اداب میں ہوں ندیم اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پلپل نیوز آج کی بڑی خبریں سیدھی یوکرین روس جنگ کے میدان سے ہیں کیو میں ماسکو پر اب تک کا سب سے بڑا ڈرون حملہ کیا گیا ہے جسے روسی رازدھانی میں خلبلی مجھ گئی ہے دوسری طرف یوکے کے ڈیفنس چیف کے بیان سے پتا چلتا ہے کہ اکٹوبر کا مہینہ روسی افواس کے لیے سب سے زیادہ خونی ثابت ہوا ہے ساتھی امریکہ کے سیاسی تصویر بھی بدل رہی ہے کیونکہ صدر منتخب ڈانلڈ ٹرمپ نے روس کے صدر ولادی میر پتن سے بادچت کی ہے جس میں یوکرینی جنگ پر اہم مددے اٹھائے گئے ہیں حالانکہ یوکرینی حکومت نے ٹرمپ پتن کال کی اطلاع ملنے کی رپورٹ کو سرے سے خارج کر دیا ہے آج ہم ان تمام خبروں کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کریں گے آئیے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی رپورٹ اور جانتے ہیں کہ یوکرین روس کے یہ نئے مرحلے کس اور جا رہے ہیں جو آپ پہلی خبر اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کیف کا ماسکو پر اب تک کا سب سے بڑا ڈرون حملہ ہوا ہے جی ہاں چوتیس ڈرون سے روسی رازدانی میں ہر کم مچا ہے یوکرین نے رویوار کو کم سے کم چوتیس ڈرون سے ماسکو پر حملہ کیا جو دو ہزار بائس میں جنگ شروع ہونے کے بعد روسی رازدانی پر اب تک کا سب سے بڑا ڈرون حملہ تھا اس حملے کی وجہ سے تین اہم ائرپورٹس ڈیمو ڈیڈو اور شرموٹ اور جھوکو سوو ویس کو ڈائیوٹ کرنا پڑا ہے ماسکو میں علاقے میں ایک شخص کی موت بھی ہوئی ہے روسی دفاعی نظام نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگلے تین گھنٹوں میں پشم روس کے دگر علاقوں میں چھتیس ڈرون مار گرائے ہیں روس کی وجارت دفاع نے کہا کہ کیپ کی حکومت کا ہوای ڈرون سے روسی فیڈریشن پر آتنگ کی حملہ کرنے کی کوشش ناکام رہی ہے ائر ٹرانسپورٹ ایجنسی نے بتایا کہ ائرپورٹ پر کچھ سمیہ کے لیے فرائٹس روکی گئی لیکن پھر آپریشن بہال کر دیئے گئے ماسکو اور اس کے اردگرد نوا کے علاقے میں کم سے کم 21 میلین لوگ رہتے ہیں جو استانبول کے بعد یوروپ کے سب سے بڑے شہری علاقوں میں سے ایک ہے دوسری طرف روس نے رات بھر میں ریکارڈ 145 ڈرون لانچ کی ہے جس کی تصدیق یوکرین نے کہا کہ دیفنس میں 62 ڈرونوں کو مار گرائیا یوکرین نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس نے روس کے برینسک علاقے میں ایک ہتھیار کے غدام پر حملہ کیا جہاں 14 ڈرون کی نگرانی کی رپورٹ دی گئی تھی روسی ٹیلیگرام چینلوں نے وائرل ویڈیو میں آسمان میں منڈراتے ہوئے دیکھے گئے دو سال بعد یوکرین کی جنگ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہوتی نظر آ رہی ہے جب روس نے تیز رفتار سے جنگ کا رخ موڑ دیا ہے اور ٹونال ٹرمپ 47 میں امریکی صدر بن چکے ہیں ٹرمپ جو جنوری میں صدر کا عہدہ سمح لیں گے انہوں نے چناوی محیم میں کہا تھا کہ 24 گھنٹے میں یوکرین میں امن لاسکتے ہیں لیکن انہوں نے اپنی تجویز تفصیلات نہیں بتائی یوکرینی صدر بن جلنسکی نے ٹرمپ کو مبارک بات دینے کے لیے فون کیا جس میں ٹیسکا سی او ٹرمپ کے حامی ایلن مسک بھی شامل تھے مسک کی کمپنی سپیس ایکس یوکرین کے سیٹلائٹ کمینکیشن سوائے دیتی ہے جو یوکرین کے دفاعی کوششوں کے بہت اہم ہیں کیو جو خود کئی بار روسی حملوں کا نشانہ بن چکے ہیں انہوں نے ائر فیلڈز اور روس کے اسٹریٹیچک ارلی وارننگ ریڈار اسٹیشنز پر ڈرون حملے کیے ایک ہزار کلومیٹر چھے سو بیس میل کے فرنٹ لائن پر جنگ زیادہ تر پہلی جنگ عظیم کی خائیوں اور توپ کھانے کی جنگ کی طرح رہی ہے لیکن اس جنگ کی سب سے بڑی نئی اجاد ڈرون وارفیر ثابت ہوئی ہے ماسکو اور کب دونوں نے نئے ڈرون تیار کرنے انہیں نئی تقنیقوں سے استعمال کرنے انہیں گرانے کے لیے نئے نجام وکسٹ کرنے کی کوشش کی جن میں کسانوں کی بندوقوں سے لے کر الیکٹروننگ جیمنگ سسٹم شامل ہے ماسکو نے الیکٹرونک چھتریوں کا ایک نجام وکسٹ کیا جو رنیتی امارتوں کے اوپر حفاظتی پرتے بناتا ہے اس کے علاوہ ماسکو میں جٹل ائر ڈیفنس کا جال بچھایا گیا ہے جو ڈرون کو کریملن تک پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کر دیتا ہے دونوں فریقوں نے سستے کمرشیل ڈرون کو خطرناک ہتیاروں میں تبدیل کر دیا ہے اور ان کی پیداور بڑھ گئی ہے دونوں طرف کے سپاہیوں نے ڈرون حملوں کو خوفناک تجربہ کیا ہے اور دونوں نے جنگوں کے پروپاگینڈا میں ڈرون حملوں کے ویڈیوز کا استعمال بھی کیا ہے روسی صدر ولادی میر پتن جنہیں ماسکو کو جنگ کی سکتیوں سے محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے یکرینی ڈرون حملوں کو جو سبل انفرسٹرکچر جیسے نیوکلئر پاور پلانٹس کو نشانہ بناتے ہیں دہشتگردی قرار دیا ہے اور جوابی کاروائی کا اہد کیا ہے جنگ کے دوران ماسکو روس کا سب سے دولتمند شہر ہے اور زیادہ فلفول گیا ہے جو جنگ کے دوران سب سے بڑے دفاعی بجٹ کی وجہ سے ممکن ہو پایا ہے ماسکو کی سڑکوں پر کوئی گھبرات نظر نہیں آئی لوگ اپنے کتوں کو گھما رہے تھے جبکہ پیاز گمبت والے روسی اورتھوڈاکس گرجہ گھروں کی گھنٹیاں پورے شہروں میں گنج رہی تھی وہیں آپ دوسری خبر اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اکٹوبر رہا روس کے لیے سب سے خونی مہینہ ڈرافٹ یوکے کے ڈیفنس چیف ایڈمیرل سرٹونی ریڈاکن نے کہا کی یوکرین جنگ میں اکٹوبر کا مہینہ روسی افواس کے لیے سب سے زیادہ خون خرابہ لے کر آیا ان کے مطابق اس مہینے روزانہ اوستن پندرہ سو روسی سپاہی ہلاک ہوئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں فروری دو ہزار بائیس سے اب تک کے کل نقصانات کی تعداد سات لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے وہیں تیسری خبر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں امریکی صدر منتقب ڈانلڈ ٹرمپ نے روس کے صدر ولادی میر پتن سے فون پر باتچت کی ہے نئے منتقب امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے جمعیرات کو روس کے صدر ولادی میر پتن سے فون پر باتچت کی یہ دونوں رہنماؤں کے درمیان پہلا ٹیلی فون کول تھا جب سے ٹرمپ نے انتخابات جیتے ہیں ٹرمپ نے ریپورٹیڈلی پتن کو مشورہ دیا کہ یکرین جنگ کو اور زیادہ نہ بڑھایا چاہے اور واشنگٹن کی یوروپ میں بڑی فوجی موجودگی کا ذکر کیا اندرونی ریپورٹس کے مطابق ٹرمپ نے اشارہ کیا کہ وہ ایک ڈیل کا حمایتی ہو سکتے ہیں جس میں روس کچھ قبضہ کیا ہوا علاقہ برقرار رکھ سکے ٹرمپ نے اس جنگ کے امریکی ٹیکس پیئر پر پڑھنے والے بوجھ کی بھی شکایت کی اور خوفیہ طور پر کہا کہ یکرین کو امن کے لیے کچھ علاقہ جیسے کی کریمیا چھوڑنا پڑ سکتا ہے یکرینی حکومت کو پتن سے ہونے والی اس باتچیت کی اطلاع دی گئی ہے اور انہوں نے اس پر کوئی اعتراض نہیں جتایا ہے وہیں آپ چوتھی خبر اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یکرینی حکومت نے ٹرمپ پتن کال کی اطلاع ملنے کی رپورٹس کو غلط قرار دیا ہے یکرین کے وجارت خارجہ نے ان رپورٹوں کو بدل کر دیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ کیف کو امریکی صدر منتقب دانلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادی میر پتن کے درمیان ہونے والی فون کال کی پہلے سے اطلاع تھی یکرینی حکومت نے اس بات کو بے بنیاد اور غلط قرار دینے تے ہوئے صاف کیا کہ ایسی کوئی پیش کی جانکاری نہیں دی گئی تھی تو دوستو آج کی خبروں میں یکرین روس کا سب سے بڑا ڈرون حملہ اکٹوبر کا سب سے خونی مہینہ اور صدر منتقب ڈانلڈ ٹرمپ کی پتین سے اہم بات چیت رہی حالات پر دن اور دن سنگین ہوتے جا رہی ہیں لیکن جنگ کی یہ آگ کب تھمے گی یہ سوال اب بھی برقرار ہے